اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی مہدوپونڈ ویشہ پر چرجہ کرنے جا رہے ہیں اہنکار سے کیسے بچیں گھمنڈ سے درب سے دم سے مکھے بات یہ ہے کہ جیسا تلسی داستی نے کہا دیا دھرم کا مول ہے پاپ مول اب ایمان ارثار سارے پاپوں کا مول اب ایمان ہے چھوٹی سی ایک بات سنیں آپ اتحاس کی جس ویکتی سے تنہ کی جاتی ہے سردار پٹیل کی اس کا نام تھا بیس مارک جو جرمنی کا چانسلر تھا بہت ہی کشل پرشاہ سکتا جرمنی کو شکتی شالی بنایا تھا اس کے راجہ کا نام ویلہم فرسٹ تھا ویلہم فرسٹ کی مرتیوں کے بعد اس کا پتر بنا بادشاہ کچھ مہینوں میں ہی چلا گیا اور پھر آیا ہے ویلہم سیکنڈ ارثار ویلہم فرسٹ کا پوتا اب جناب آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے 1888 جبکہ ویلہم سیکنڈ بادشاہ بنتا ہے اور 1890 ان دو سالوں میں کیا ہوا ویلہم سیکنڈ راجہ کو لگا کہ سارا مہتو تو اس آدمی کا ہے سب لوگ اس کو پوچھتے ہیں ساری طاقت اس کے پاس ہے اور جب بھی اس سے ملتا تو اس کے مند میں یہ بات آتی یہ ہے تو پرسان منتری میرے دین ہے پر بڑائی شکتی شاہلی ہے اس کے مند میں اینکار آتا تھا اور ایک دن 1890 میں بھیلہم سیکنڈ نے بیس مارک کو استیفہ دینے کے لیے مضبور کر دیا ایک چھوٹی سی گھٹنا اور یہ بہت بڑے ایک سند تھے اس آشرم کے پرمک ایک دن صویرے صویرے جو ندی کے کنارے بنا ہوا آشرم تھا گرو جی قریب چار بجے صویرے ندی کے پاس پہنچے نہانے کے لیے پانی لے کر ڈال لیں گے اپنے اوپر تیانہ میں نہیں آتا تھا ان کو پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ششیہ دوسرے کنارے سے پانی پر چلتے ہوئے آرہا ہے اچمبے میں ڈوب گئے یہ کیا ہو رہا ہے ششیہ جب ادھر آیا اس نے پیٹ چھوئے گرو جی نے کہا ایک بات بتاؤ تم کس طرح سے پانی پر چلنے لگ جاتے ہو یہ آپ کا ہی وردان ہے آپ کا نام لے کر میں پانی میں پروش کرتا ہوں اور ندی پار کر لیتا ہوں سورا دن گرو جی کو چینی نہیں پڑا میرے نام کی ہے مہمہ اور مجھے پتا ہی نہیں دوسرے دن صویرے وہ لگ بکتین بجے گرو جی ندی کے کنارے پہنچے اپنا نام لیا کیا نام لیا میں 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 اور ندی پر چلنے کی کوشش کی ششیہ کو نیا گرو ڈھونڈنا پڑا وہ پانی میں سما گئے یہ میں انسان کی زندگی کا بہت بڑا مطر بھی بن سکتا ہے اور شترو بھی بن سکتا ہے میں اونچا اٹھوں گا مطر میں اٹھ چکا ہوں میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے شترو تم مجھے کیا سمجھتے ہو شترو ارے میں تو آپ کے ساتھ ہی آپ کا ساتھ ہی ہوں مطر تو انسان کے تین گنھ ہوتے ہیں اے بی سی اے ایبیلیٹی بی بیہیوئر سی کریکٹر بی میں مکھ بات یہ ہے کتنی ونمرتہ ہے آپ میں پر دیکھئے یہ اہنکار یا گھمنڈ کہ آ کیسے جاتا ہے بڑے پریوار میں جنم لینے پر دھنوان ہونے پر سندر ہونے پر اکرشک جوا ہونے پر سفلتہ ملنے پر یش ملنے پر دوسرے آپ کو ہر سمیہ پر مہان مانیں اس کارن گھمنڈ آئی جاتا ہے اثر کیا ہوتا ہے اس کا ایک گھمنڈی بیقتی کا بیہوار کیسا ہو جاتا ہے وہ ساری شکتی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے دوسروں کو سمجھتا ہی نہیں ہے ڈانتا فٹ کارتا ہے توہین کرتا ہے ان کی کسی اکام پسند نہیں آتا اپنی بات کہنے لگتا ہے دوسروں کو ٹوک دیتا ہے چھا جانا چاہتا ہے سارے دردے خود لیتا چاہتا ہے اس کے بس طاقت ہوتی ہے پر لوگ اس کے پیچھے کیا بات کرتے ہیں یہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے کرنا کیا چاہیے پر چلے جان لے دقسان کیا ہوتا ہے پریوار ٹوٹتا ہے پتنی ناراض ہوتی ہے بچے ڈڑے رہتے ہیں نوکر جا کر دبے ہوئے رہتے ہیں دفتر میں کسی کا من نہیں لگتا جس میں چھٹی پر ہوتا ہے لوگ اس سب بناتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کوالٹی کام کی کم ہو جاتی ہے جب وہ دھمکاتا ہے تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب لوگ ڈرڈر کے کام کرتے ہیں دور چلے جانا چاہتے ہیں اس سے پرتشتہ کم ہو جاتی ہے اس وقتی کو کوئی پیار نہیں کرتا وہ کہتے ہیں بھائی بین ہوئی نا پریت خلط ہے پریت بھائی سے نہیں آتی دیکھا جائے تو پریت تو پریت سے ہی آئے گی نا پرین سے ہی آئے گی کرنا کیا چاہیے اس کو یعنی کوئی وقتی واسطم میں اپنے ابھیمان کے بارے میں سیلف آویر ہو جاتا ہے جیتنا آجاتی اس میں اور سوچتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے اپنی پرکردی کو بدلنا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو بدلنے کے لیے سمبھ ہے لوگ کر دیں دوسروں کو سممان دے سنہ دے ان کی پرشنسہ کرے آلوچنا کبھی کبھی کرے اور دھیان سے کرے ان کے ساتھ بیٹھے ان کو ٹیم بنائے وہ ٹیم کا چاہیے لیڈر بنے ہر ایک کو انکاریج کرے کام کو گائٹ کرے ڈیلیگیٹ بھی کرے تو سپروائز بھی کرے ہر ایک وقتی کی اچھائیوں کو سامنے لائے چھانا جائے سننا شروع کرے دھوگے نہیں دباہ مت بنائے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے اب ایمان سے دور رہنا پرشاسن میں بہت ضروری ہے گھر پر بھی ضروری ہے رانیتی میں ضروری ہے ہر جگہ ضروری ہے گھر ہوتا ہے تو اچھی بات ہے اب ایمان نیگٹیو ہے آئیے آپ کو میں چھوٹا سا ایک قصہ سناوں ایک بار گروہ نانک نے کہا جب اہم بھاو رکھتا ہوں پربوں میں تو یہ پا نہیں سکتا جب تجھے پا لیتا ہوں اہم بھاو نہیں رہتا اہم بھاو نہ ہونے سے انسان کا اداد وکاس ہوتا ہے اس میں مانویتا کے ساتھ ساتھ دیوی گناتے ہیں یہی ہمیں سوچنا چاہیے بینہ بھاڑتا ایک آبھوشن ہے ویروں کا مہان لوگوں کا نمسکا مہانویتا ہے مہانویتا ہے مہانویتا ہے موسیقی